لوگ سمرے کہ یہ کانسٹوشنل امینڈمنٹس خالی کوئی پاور گیمز ہے سب کچھ اب دو چیزیں تو کلیر ہیں اب سب سے پرائیس پوسٹنگ ہوگی چیف جسٹس آف کانسٹوشنل کورٹ دوسری سپریم کریم کورٹ تو جیسے کاشی باربر کہتے ہیں تو سبل عدالتی بن جائے گی قتل اٹکیتی اور یہ دوسرے اصل مسئلے تو یہاں آ جائے گی یہ بڑی اپ پرائیس پوسٹنگ ہو جائے گی لیکن جو ریفارمز بھی ہم سن رہے ہیں بڑی خطرناک ہیں اس کے اندر مثلاً سبل لیبرٹیز کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں آپ کو نیشنل شکیورٹ کی نام پر اٹھا لیا جائے اس کی بڑی لیمیٹیڈ آپ کے سکوپ آ جاتا ہے ججز کا آرٹیکل ٹو زورو نائن سنا امنڈ ہو رہا ہے آپ کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کے جہاں مرضی بھیجنے اس کی مرضی ہوا ہے اسلام مطلب ہے جو وہ ایک فیمس بومنگم سکس تھا نا وہ یاد ہے فیمس کیس وہاں تھا تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سکس ہیں ان کے جنزز کا اچانا کم کو لگے بابر ستار پہنچے میں ایک کوئٹہ کوئی ادھر پہنچا ہے سو بھی ویل سی الوٹ آف دوس ٹھنگز ان حالات پر اندر اگر اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور اتنا انریسٹ ہو گیا کیا سڑک گرم ہو جائے گی دیکھیں مالک میں آپ کو امتہائی سنجید کی سے بتاؤں کیونکہ ساری میں ایک سی جات کر دوں کیونکہ اس وقت پالیمانی سیاست میں تو ان کا نمبر کے ساتھ تو انہوں نے گیم پکڑ لیا گفرمنڈے اور اس کے آلائز نے اب تو پی ٹی آئی کی سیاست سڑک کی سیاست سے نظر آتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آتی نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ دیکھو باس میں میری جہاں تک خلق خدا کی بات ہے let's be very fair وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پوری ریاست اور اس کے ادارے مل کر دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں ہم نے اس طور میں بھی ہمیں جاہل کہا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم کیمے والے نان کھا کے ووٹ دیتے ہیں ہم نے ڈھونڈا کہ میرے حلقے میں کون بندہ جو ہے وہ آپ کی ہوایسے کھڑا ہے ہم گھروں سے نکلے ہم نے بائیک کیا لیا ہم کسی کے ٹرک پہ بیٹھ کے نہیں گئے ہم نے آپ کو ووٹ دے دیا اب روزانہ ہمیں تو نہ بلایا کرے نہ سڑک کے اوپر کیونکہ بہرحال یاد لوگوں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے تھوڑا سا انہیں وقفہ دینا چاہیے اور وہ جو فٹیغ ہے نا مجھے آپ نے آپ بہت شاپ آئے بہرحال ملتان سے شاہ محمود گریشی صاحبی تعلق رکھتے ہیں تو ابھی تک باتیں ہو رہی تھی اڈیالا کا قیدی ہیں انہوں نے کوٹھ لکپت کا قیدی ہوتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھا ہے اور وہ خط لکھنے سے پہلے قاسد کے طور پر وہ خط لکھوانے گئے سابق صدر علبی اور واپس آ کے وہ گئے تو یہ تو ایک اور کھچڑی پک رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر کہا جا رہا ہے کہ جی ہاں آئینی تربیم تو آپ کرنی پڑے گی تو ایسا کریں کہ کوئی سوفر مرجن نکال لیں میں تو اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ترسے کے بعد بڑی خوبصورت ہے ٹیلیکس میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے خط لکھنا اور کہنا میں نے تمہاری ماغ ساتھ کام کیا ہے اور آپ کے نانا نے اتنا عرصہ لیا تو اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جمہوریت اور فلان فلان کے ساتھ ہو یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ایک طرف اور یہ خط کس تن آ رہا ہے پبلک میں جبکہ ادھر بیچارے علیہ امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ جان ہدھیلی پہ رکھ کر آ جاؤ اٹک پاک کرو آن اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں نہیں بابو اس سے کیسے سڑک گرم ہوگی ایک طرف ہاتھ لکھا جا رہا ہے دوسرے علیہ امین کو کہا جا رہا ہے کہ آ جاؤ وہ یعنی کہ آج آٹھ بھی مرتبہ ہو جائے گا سو امنا ستا کرنے آئیں گے بجارے کل تو میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے میک اپ یور مائنڈ سٹریٹ گرم کرنے کا نوائرز مومنٹ کا بہترین دن جو تھا وہ یقین مانو آپ اگر کل نہیں تھا تو آج تھا مصطفیم ہی سیٹ دا ٹون اور پھر کل بھی نیتی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ٹیکٹکس تو ہیں سٹریٹیجی نہیں ہے سٹریٹیجی نہیں ہے فیل وقت یہ ایک پوائنٹ ایجنڈہ کہ روزانہ سڑک پہ آ جاؤ لیکن کاشیف کیا ان کے پاس سوائے ایک سروائیول کے سٹریٹیجی کے اور کی سٹریٹیجی ہو بھی سکتی ہے ہاتھ طرف سے آپ کو رگڑا پڑھ رہا ہے تنے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے تو سروائیول is a سٹریٹیجی اور وہ کیا کریں ویٹنگ بہت رائی ٹائم is also a سٹریٹیجی اس ٹائم ان کے پاس بندوق میں اگر آپ کہیں کہ وہ کارتوس کیا ہے جو کہ اس حکومت کو گرا سکتا ہے میرا حال ہے اس وقت وہ کارتوس نہیں ہے سو آپ ریلیمنٹ رہیں آپ چھوٹی چھوٹی سکرمشن کے ساتھ ریلیمنٹ رہتے ہیں میرا تو نہیں خیال کہ یہ جو اقتجاج میں شفٹ ہوگی یہ کارلیں یہ سیریس ہے میرا خیال ہے یہ سیریس سے زیادہ حکومت اور میں آج بھی ہم میں یہ کہہ رہا تھا اور میرا یہ بھی ہو عمران خان جیل میں بیٹھا آس رہا ہوگا دیکھو میں ایک جو کا کارل دیتا ہوں یہاں پر پورا شہر بند کر دی اور بندیں کتنے نکلیں گے دو سو چار سو سے زیادہ ضرورت بھی نہیں یہاں پر نکال لیں لیکن شہر تو بند ہو گیا جا گسائی ہوئے حکومت مصیبت میں موسیندکوی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور عمران خان ہر دوسرے دن ایک نئے شہر کی کال دے ابسہ آپ کنٹینرز لگ گیا ہیں شہر میں اسلام بند ہو گیا کل اور کل سے لار بند ہو جانا ہے اس کے بعد وہ کل فیصلہ بات ہو یہ جو ہے یہ کاسٹ انٹینسیو نہیں ہے کاسٹ انٹینسیو نہیں ہے آپ کو جلسے کے لیے کم از کم تیس ہزار بیس ہزار چاریز ہزار بندہ کٹھا کرنا ہوتا ہے وہ سٹیج لگتے ہیں وہ آنا جانا ہوتا ہے یہ جو احتجاج ہے یہ ایک ریائیتی ایکسرسائز ہے جو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں وقت کا انزہہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ Lawyer's Movement کھڑی ہو جائے لیٹس اچھو جیسا ہوا کہے Lawyer's Movement اگر نیچے کی بار نیچے کی بار کی پوزیشن دیکھیں آپ بلوچستان بار اپنی پوزیشن اپنی پوزیشن اپنی پوزیشن انانونس کر چکی ہے so اب اگر بارز collectively ایک مویمنٹ انانونس کر دیتی ہیں آسان ہے سیاستدانوں کا پولٹیکل پارٹیز کا دوزار ساتھ والا فورمولا بارز کے پیچھے کھڑا لاؤں let بارز fight your fight for یہ ممکن ہے کہ بارز آگے لیڈ کر رہی ہوں اور سیاستی جماعتیں پیچھے صرف کندہ لے کر اور ساتھ سنکے کھڑی ہوں یہ ایک دفعہ شروع ہو جائے دیکھیں ایک ٹرگر ہوتا ہے سیاست میں کوئی سٹراتیجی ایسی نہیں ہوتی کہ کام کر جاتی ہے کئی دفعہ کوئی آؤٹسائی ٹرگر ایسا ہوگا کوئی ایسا ایوینٹ ہوگا which changes everything